ٹی وی انڈسٹری میں آج کل مشہور ابنیتہ فیمان خان کے ساتھ ایکٹری سنبھل توقیر کا نام جوڑا جا رہا ہے جن کے بارے میں یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ سنبھل نے فیمان خان کو پروپوز کیا تھا اور یہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ابنیتری سنبھل توقیر سے پہلے ٹی وی انڈسٹری کی تین ابنیتریاں بھی فیمان خان کو پروپوز کر چکی ہیں جنہیں ریجیکشن کا سامنا الگ الگ ریزنز کی وجہ سے کرنا پڑا تو چلی آپ کو ان ابنیتریوں کے ساتھ ساتھ فیمان خان کے ان ریزنز کے بارے میں بھی بتائیں گے جس کی وجہ سے وہ ابنیتریاں ریجیکٹ ہو گئیں نمبر ون نیہا جاوید گلیمرس دنیا کا جانا مانا نام ہے موڈل نیہا جاوید جو فیمان خان کو بہت سال پہلے ہی پروپوز کر چکی تھی اور مسٹر خان نے ان کا پروپوزل ایکسپٹ کر کے ان کے ساتھ ریلیشنشپ کو بھی کنٹینیو کیا تھا پر افسوس کی بات ہے کہ نیہا جاوید اب ان سے الگ ہو چکی ہیں کیونکہ ان کے بیچ میں مس انڈرسٹیننگ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی جس کے چلتے فیمان انہیں اور ان کے ریلیشنشپ کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے اس لئے دونوں کا بریک اپ ہو گیا نمبر 2 ہیلی شاہ اولڈ فکر رکھ کر سبی کو اپنے اوپر مر مٹنے پر مجبور کر دینے والی ابنیتری ہیلی شاہ جو سٹار پلس کے آرین سنگ راتھولڈ کو پروپوز کچھ ٹائم پہلے ہی کر چکی ہیں کیونکہ انہیں ایک ایسے لڑکے کی تلاش تھی جو ٹی وی پر اچھا خاصا کماتا بھی ہو اور اس کی زبردست فین فالوئنگ بھی ہو اور اس میں فیمان خان پیچھے نہیں ہے اسی لئے ہیلی کے پروپوزل کو سننے کے بعد جاننے کے بعد موڈلنگ پروجیکٹ پر فوکس کرنا چاہتے ہیں نمبر تری شیوانگی جوشی ایوی کی ہائی پیڈ ایکٹریس شیوانگی جوشی بھی انہیں پروپوز کرنے سے خود کو روک نہیں پائیں جہاں پر شیوانگی نے بڑے ہی فیملیر طریقے سے فیمان خان کو اپنے دل کی بات کہہ دی پر خان صاحب بھی اپنے ارادوں کے پکے ہیں جنہوں نے کئی ابنیتریوں کا پروپوزل ٹھکرانے کے بعد اور شیوانگی کا پروپوزل بھی بڑے پیار سے ٹھکرا دیا کیونکہ شیوانگی کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور کسی بھی قیمت پر ریلیشنشپ میں نہیں آرہا چاہتے ان کے پاسٹ ایکسپیئنس بہت برے رہے ہیں اسی لیے اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دینا چاہتے ہیں تو دوستو ان میں سے کس ابنیتری کا پرستاؤ فیمان خان کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اس طرح کی لیٹیسٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں